پلشتان میں بہت سارے لوگ اے سے لے کر زیڈ تک جو فینس سٹر تھے وہ نون لیگ میں چلے گئے ان کے بارے میں پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید یہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں انہوں نے آنا تھا وہ پتہ چلا کسی اور پارٹی میں چلے جائیں تو یہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو یہ فیلنگ ہے نیسے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ اسے چیز بات بتاؤں ہوتا یہ ہے کہ اب جو لوگ اب لوگ بھی تجزیہ کرتے ہیں نیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں اب پاکستان کی عوام جو ووٹر ہے نا وہ ووٹر آئیس سے دس سال پہلے والا ووٹر نہیں ہے اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ووٹر آئیس سے پانچ سال پہلے والا ووٹر میں نہیں جب ہم نے سیاست شروع کی تھی تو وہ ایک اور انداز تھا وہ تو آپ ایک علاقے میں جاتے تھے گاؤں میں کسی ایک بڑے کسی راجہ یا چوڑری کے پاس جاتے تھے تو آپ کو سارے گاؤں کی ووٹ مل جاتی تھی اب تو حالت یہ ہے کہ ہر شخص اور یہ اچھی بات ہوئی ہے شعور اتنا بلند ہو چکا ہے ووٹر کا کہ وہ سمجھ چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ پارٹی ایک پارٹی چھوڑ کر صرف الیکشن جیتنے کی خاطر کسی دوسری پارٹی میں جائیں لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں یعنی الیکٹیبلز آپ کہہ رہے ہیں سو کارڈ الیکٹیبلز ریجیکٹ ہو جائیں گے الیکٹیبلز وہی ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے جو کھڑا ہے جس کے پاؤں کے نیچے زمین ہے جس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مفاداری ہے آپ کو میں ایک مثال دوں کہ بیس بڑے اچھے الیکٹیبلز تھے پندرہ جولائی پنجاہ والے الیکشن بہت اچھے الیکٹیبلز بڑے نامور الیکٹیبلز تھے جو کئی کئی دفعہ اپنے حلقوں کو جیت کر آئے تھے اور ان کو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت پاپولر ٹکٹ ہے پی ایم ایلین کا اور پی ایم ایلین کا ٹکٹ جس کو ملے گا وہ جیت جائے گا میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے اسیمبلی ہاؤس کے حال کے اندر بھی یہ چھے میں گئیوں ہو رہی تھیں اوکے ہم نے دیکھا کہ وہ بیس کے بیس بندے پٹ گئے ایک بھی ریٹرن نہیں ہوا کیوں یعنی یعنی راج صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوٹوں کو اب لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے نہیں دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں اب تو لوگوں نے ہسٹریاں نکال لی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹ نہیں مل سکتے اور لوٹا جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا